اسے موف کریں گے اب پاکستان کرکٹ ٹیم کے ٹیسٹ فاز بولا محمد عاصف کی جنہوں نے نیوزلنڈ کے خلاف بڑی اچھی بالنگ کا مظاہرہ کیا اور دکارہ وینہ ملک کے ساتھ خاصے ارطے تک سکینڈل کی زینت بنے رہے اور اس بات کو وہ تردید کرتے رہے کہ ان کا وینہ ملک کے ساتھ شادی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے لیکن اب جبکہ دومیسٹک ٹوینٹی ٹوینٹی ٹورنمنٹ کراچی میں آن ہے آصف نے پہلا میں سیالکوٹ اسٹالینز کے لیے کھیلا پھر وہ اچانک لاہور چل گئے اور وہاں سے خبر یہ آئی کہ انہوں نے اپنی دلہن کا انتخاب کر لیا ہے اور فائنلی ڈیسائیڈ یہ ہوا کہ وینہ ملک کے ساتھ اسکینڈل میں رہنے والے آصف وینہ ملک سے شادی نہیں کر رہے گزشتہ کئی ماہ سے تنازات میں گھرے محمد آصف نے اپنی شادی کے حوالے سے خدشات کا خاتمہ کرتے ہوئے بلاخر اپنی شریک حیات کا انتخاب کر لیا ہے ان کا نکاح لاہور میں سنہ حلال سے ہوا ہے اسے قبل مشہور اداکارہ وینہ ملک اور محمد آصف کی شادی کی خبریں میڈیا کی زینت بنتی رہی ہیں سنہ حلال کا تعلق کراچی سے ہے لیکن نکاح کی تقریب لاہور میں ہوئی ہے محمد آصف نے کرکٹ کے میدان میں نئے سفر کا آغاز کرنے کے بعد اپنی شریک حیات کا انتخاب کرتے ہوئے تمام تر توجہ اب کھیل پر مرکوز کرنے کا عظم ظاہر کیا ہے ایک بار پھر آصف نے ایک نئی ایننگز کی شروعات کی ہیں اور ڈرگ سکینڈل کے باعث دبائی نہ جانے والے آصف کے لیے یہ نہیں کتنی امپورٹنٹ ہوگی آنے والا وقتی بتائے گا بہرحال اس تقریب میں نہ تو سابق کرکٹرز تھے ان کو آصف نے بلائے نہیں اور موجودہ کرکٹرز اس لیے نہیں تھے کہ وہ سب کراچی میں دومیسٹک ٹوئنٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں مصروف ہیں ہماری نئے خواہشات فاس بولر محمد آصف کے لیے ان کی نئی زندگی کے حوالے سے یہاں پر پرکتو آئے پرگرام ایک چوڑے سے بریک کر لیکن جب بریک سے واپس لوٹیں گے تو کچھ آپ کی گفتگو میں شامل کریں گے آل ڈاؤنڈ اور شاہد آفریدی کی جو بہت زیادہ ناراض ہیں کراچی سٹی کرکٹ اسوسییشن سے